ختم کر دے اللہ پاکہ آپ کے تمام سگرہ کبیرہ مراہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وزیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی بلند ربالہ وزیفہ ہے آپ نے وزیفہ آپ کے ساتھ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے یا آپ سے کوئی روٹ گیا ہے ناراض ہو گیا ہے یا کسی سے چاہت رکھتے ہیں یا مخبت رکھتے ہیں لیکن یہ بہن بھائی آپ کے پاس نہیں آ سکتا تو یہ اس نایاب وزیفہ کو کر کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں ایک نمبر ایک اس وزیفہ کا غلط استعمال نہ کیا جائے اگر آپ اس وزیفہ کا غلط استعمال کرتے ہو تو پھر اس کے آپ خود جو ہے ذمہ دار ہوں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ بلاسمن کیجئے گا تو پھر اس کا فیض آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا آپ نے کرنا کیا ہے جمعہ والے دن کرنا کیا ہے جمعہ والے دن صرف اور صرف 33 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے جمعہ کے نماز آپ پڑھ لیجئے گا نماز پڑھ کے جب آپ آئیں گے تب آپ نے یہ جو سورہ ہے یہ پڑھنی ہے اور ایک اگر آپ کی فیملی میں کوئی ہے یعنی کہ آپ کو کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا اگر آپ کو شوہر ناراض ہے خواہ دین کے لئے ہے اور اگر بھائی کے لئے کوئی اگر اس کی بیوی ناراض ہے یا کوئی ایسا مزتا ہے تو سورہ قریش لکھ کر آپ کاغل سونسا ہے اس کے تکیہ میں رکھتے ہیں یا پھر آپ کو تکیہ پر دم کرتے ہیں تاکہ وہ اس تکیہ پر سور سکے تو انشاءاللہ جیسے ہی سوئے گا اس کے ذہن سے آپ کے لئے جتنی بھی خرابی اور جتنا بھی اس قسم کا مسئلہ ہوگا وہ تمام کا تمام ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کو کامیابی وکامرانیت فرمائے گا اللہ تعالیٰ یہ عمل لازمین کیجئے گا بہت نایاب عمل ہے ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھئے گا اگر آپ کا کوئی چاہنے والا ناراض ہے یا وہ پریشان ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد اگر آپ اس پر کوئی توفہ بھیج سکتے ہو یا اس پر توفہ وہ مل سکتا ہے تو پھر آپ نے وہ توفہ آپ اس کو بھیجو سب سے پہلے اس کے پر سوری کوئش جو انہیں سرحان نے بتایا ہے ویسے آپ پڑھ کر اس کے پر دم کرو اور پھر اس کو وہ توفہ بھیجو تو انشاءاللہ وہ ضرور اور جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی وہ آپ کے ساتھ روئیہ اختیار کرے گا اور فورا آپ کے پاس حاضر ہو کے آپ سے معذرت اور ملامت کرے گا یہ بہت نایاب وزیفہ اس کی قدر کیجئے گا اور اگر آپ کو اور کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے تو ضرور شیئر کریں لازمان شیئر کریں ای میل ڈسرپشن میں ای میل ہے وہاں پر آپ جائیں اور ای میل حاضر کر سکتے ہیں نمبر دو اگر آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو آپ کمرس پرکس میں بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ضرور مدد رہنمائی کی جائے گی اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پر 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 کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور میری جانب کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سسکرائب کریں اجازت دیں اللہ حافظ اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ سنسیر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا حدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کا جو مکلین کا ظاہر آپ کو بتا حملیات کا لیا وہ نقش ہے اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور جیسے چلہ کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت جلالی نقش ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا پروائیڈ کیا جائے گا لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا حدیہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں حدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ اس کا حدیہ جو ہے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا بہت جو ہے طاقتور نقش ہے اس کا خیال رکھئے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمیٹس کریں اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیر ہیں واقعی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کی ہیں عملیات پیش کی ہیں وہانی علاج کی مکمل سرویس دی جاری ہے دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے و پریشانیوں کے لیے بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے جو سرویس دی جاری ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضی آپ ہو رہے ہیں اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے بھائیوں کی مدد کی جا سکے اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سٹینڈ کرنا پڑے ہم وہ بھی ان کو بیجیں گے بزر یا ڈاک کے ذریعے یا پھر کوئی چیز بیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حضہ ہو سکے کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندیش ہے رشتوں میں بندیش ہے کالہ جادو جیسے سفلی جادو جنات نظرِ بد اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں بسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے کاروبار کی بندیش کر دی جاتی ہے کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا وہ اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے رشتے کی بندیش محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں اور ساس وغیرہ کا یہ جو مسئلہ ہوتے ہیں ان کے لئے جو قرآن پاکت تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے اور جیسے شہر ناراض ہو جاتے ہیں نہ پروائی گاتے ہیں ان تمام مسئلوں کے حل کے لئے انشاءاللہ آپ کو ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو نمبر بھی لیں گے لیکن سنسیر لوگ جو ہیں واقعی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں اور ایک بات آپ ان کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے میرے چچا بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں ان کا نمبر دیا جائے گا بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں ٹھیک ہے خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر وہ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں ان کو نمبر دیا جائے گا نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز ہوں وٹا لارٹری ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اگر کسی کو کوئی پرابلپ اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکی آپ کے مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے اجازت دیں میرے کے بات سمجھ آتی ہے تو کمرس بوکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیر ہیں واقعی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں بے فضول لوگ رابطہ نہ کریں مدرسوں والوں کا ٹائم بیسٹ نہ کریں کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے تو آپ کی مہربانی ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں سنسیر لوگ بس رابطہ کریں اور دو یا تین میسیج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں زیادہ میسیج نہ کریں یہ تو بلاک کر دیا جائے گا ویڈس اپ نمبر ہوگا انشاءاللہ آپ کی بربور مدد